تو راکھی کب باندھے ہیں راکھی میں بھدرا ہے اب یہ بتاؤ کہ راکھی کب باندھا پہلے تو یہ بتاؤ راکھی کس کو باندھی جاتی ہے کس کو راکھی باندھی جاتی ہے رکچہ کرنے والے کو اب تمہاری بہن تمہارے ساتھ چل رہی ہے اور تمہاری جندگی میں ہر پل وہ تمہارا ساتھ دے رہی ہے ہے کی نہیں رکچہ کرنے والے راکھی آپ اپنی بہن کو بھی باندھ سکتے دو بیٹیاں آپ اس میں بات کر رہی تھی میرا بھائی نہیں ہے گرو جی میں کیا میرے بھو آ کے لڑکے کو راکھی بننے جاؤں میں کیا میرے ماما کے بچے کو راکھی بننے جاؤں راکھی بننے والے کے من میں ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے من میں آرہا پانچ سو روپے دینا پڑے گا اس کی ممی کے من میں آرہا کپڑے دلوانا پڑیں گے پر تمہارے بھیتر ایسا بھموت پن کر دیا کہ راکھی کے لیے لڑکا ہونا جروری ہے بھائی ہونا جروری ہے شیو مہا قرآن کتھا کہتی ہے جو تمہاری رکچہ کرے راکھی اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تمہاری بہن جروری نہیں کہ بھائی ہوگا تو راکھی بندے گی تمہاری بہن تمہاری رکچہ کر رہی ہے راکھی بندی ہے رکچہ کرنے والا پتا بھی ہوتا ہے بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ میں بھی راکھی بان سکتی ہے وہ رکچہ کرتا ہے بھائی رکچہ کرنے والا ہے بھائی کے ہاتھ میں راکھی بندی ہے اور میرا گنیش میرا شیو میرا اوگھردانی میرا لڈو گوپال میرا کرشنا میرا رام جو بھگوان تمہارے گھر میں ہیں راکھی ان کو بھی بان دیئے وہ تمہاری رکچہ کرتے ہیں راکھی گرو کو بھی بان دی جاتی ہے کیونکہ گرو رکچہ کرنے والا ہوتا ہے مارگ پرسست کرنے والا ہوتا ہے راکھی ہماری جندگی کا ایک سکھ دینے والی راکھی ہماری ایسا نہیں کی کیول منوش کو راکھی بنتی ہے آپ کے گاؤں ماتا بھی اگر آپ کے یہاں ہے تو گائی بھی تو آپ کی رکچہ کرنے والی ہے وہ اس کی رکچہ بھی ہمیں کرنا ہے اور وہ ہماری رکچہ کریں جس برکچہ کو تمہیں بڑھا کرا ایک پیڑ کو تمہیں پالا بڑھا کرا اس پیڑ کو تم اپنا بنا کر اپنا جان کر برکچہ کو اس لائک تم نے بنا دیا کہ وہ دنیا کی رکچہ کرے گا اس برکچہ کو ایسا بنا دیا کہ دنیا کو چھایاں دے گا اس برکچہ کو ایسا بنا دیا کہ یہ دنیا کا بھرن پوشن کرے گا تو وہ برکچہ بھی دنیا کی رکچہ کرنے والا ہے پرکرتی سے پریم کرو اور پیڑ کو بھی راکھی بان سکتے رکچہ کرنے والے تو رکھیں جس جتواری رکھا کرے ایک ماں اپنی بیٹی کی اپنے بیچوں کی رکھا کرتی ہے یہ ضروری نہیں ہمارا بھائی نہیں ہے ہم کس کو راکھی باندھے ہم کس کو بھائی بنائیں ہم کس کو بھائی بنائیں ہم کس کو بھائی بنائیں جی جی یہ بھائی بنانے کے چکر میں دھوکے میں مت آ جانا کئی ایڑے گیڑے نکتھو کھیڑے کے راکھی مت باندھیا نہیں تو معلوم پڑے وہ ایک راکھی تو باندھائے گا اور معلوم پڑے پوری جندگی تیری برواد کر دے اس لیے جو گھر میں ہیں بہن ہے پھٹم بہے پریوار ہے اس میں راکھی باندھے بہت بہت برم پھیلا رہے ہیں لوگ بہت ناٹکوں کے مادے ہم سے بہت برم پھیلا رہے ہیں کتہ سندر بیہ کھان تو راکھی کب باندھے ہیں مول پرسنگ تو چھوٹی گیا کب باندھے اب تم بولو میرا نیویدن کے بولی اتنا ہے آپ بابا کا اسمرن کر کر بابا کا نام لے کر ویسے تو شب کا نام ایسا ہے کہ وہ اجر اور امر ہے میرے بابا کا بنائی گئی ہر گھڑی ہر پل ہر چھن میرے بابا کا ہے اس کا نام لے کر راتری کے نو بجے کے بعد آپ بھگوان کی راکھی کا اسمرن کر کر باندھو کوئی منہ شبط تکت وبکت تیوار کب کھا ہے راکھی کا تیوار کب لکھا ہے پنچانگوں میں کلینڈر میں تو منہ دل سے منہ آنند کے ساتھ اب کسی نے پوچھا کہ گرو جی راکھی باننے کا تو ٹھیک ہے آپ نے محرد بتا دیا ممی گلاب جامون بنائی وہ کب کھا ہے تو نیویدن ہے جب تمہاری مرجی پڑے دن بھار راکھی میں بھدرا ہے کھانے میں بھدرا نہیں ہے تم تو اچھے سے کھاؤ دپٹ کے کوئی منا تم دل سا تمہارا دن بھار ایسا بیٹنا چاہیے ایسا نہیں دن بھار تمہارے چہرے پر پرسندتا ہونا چاہیے اور مٹھائی کا آنند ہونا چاہیے دن بھار تمہارے چہرے پر پرسندتا ہو کہ آج رکھا بندن ہے نہیں تو تیوار کو تم چھوٹا کر دو سکوڑ دو ایسا نہیں بڑا ہمارا دن بھار تیوار رکھا بندن کا خوب بنجوائی کرو اپنے جیوان کو آنندیت کرو اور میرے بھولے نات کو آپ اپنا بھائی بناو میرے شنکر کو اپنا رکھا کرتا بناو میرا دیو ادیدیو مہا دیو تمہارے سے قدم سے قدم بلا کر چلے یہی بھاو رکھتے ہیں شب تتو کی پرابتی شنکر کرو بھگوان کی بھگتی کرو شب کی اراغ اوپر ہو جائیں اس کے بعد بھگوان کا بھجن کرتے ہوئے خوب رکھا بندن کا تیوار آنند سے منائیے شب کی بھگتی کو پرام جیسے اس میں شریفل جس میں جلو پانی ہو اور پانی والا پھل جب ہاتھ میں دے کر رکھچہ سوطر باندھتی ہے بہن تو بھائی کا بھی گھر بھرا رہتا ہے اور بہن کا بھی گھر بھرا رہتا ہے بھائی کا بھی گھر بھرا اور بہن کا بھی جس میں جل بھرا ہو جس میں پانی بھرا ہو وہ شریفل ہو رہا چاہے ہیں اور گولہ پر ہاتھ میں جب رکھچہ سوطر بندے جب راکھی بندے تو تمہارے ہاتھ میں شریفل ہونا چاہیے ناریل ہونا چاہیے کیوں پہلے کی شریفل کارتی کے بابا کا پرتیکہ ہے شریفل سنت کا پرتیکہ ہے اسکند کا پرتیکہ ہے پھل کی مولتا ہے ناریل کا جو شریفل ہے اس کی مولتا ہے اور کتی سندر تو دو چیز میں سے جب شریفل بھائی بھیٹ رکھ کر دیتا ہے اپنی بہن کو تو بہن شریفل بھائی کے گھر چھوڑ دیتی ہے بھیٹ کا کچھ بھاگ لے کر چل دیتی ہے یہ بہن کا اپنے بھاگ رکھچہ سوطر کو لوگوں نے بگاڑ دی آج کے جمانے میں تو رکھچہ بندن کبھی مات وہ لوگ نہیں جانتے کہ کیسے رکھچہ سوطر بننا چاہیے کیسے رکھچہ بندن ہونا چاہیے اس کا بھی بھی وشش مات وہ ہوتا ہے بھائی اس کے بھی مولتا ہوتی ہے اور ایک بات کہوں گا آج رکھچہ بندن پر آپ کو اچھی لگے تو آپ سوکار کرنا نہ لگے تو آپ چھوڑ دینا ویسے بھی سیور والا مہاراج پاڑی تیڑی بولے ہی بولے اس میں کیا دکھتا ہے تو بولنے میں تو کوئی پیچھے اٹھوں گا نہیں ایک نیویدن آپ سب سے کروں گا آپ کو اچھا لگے اپنے جیون میں اتھاریے گا نہ لگے کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے گا پر اتھارنا جرور بہن سے پرابٹی کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو بہن کا بھائی سے ایک مکان کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو سمپدہ کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو تو بھی نیویدن کروں گا بہن اور بھائی تم خوب لڑو پرابٹی اور جمین کے لیے پر رکچہ بندن کے دن کم سے کم ایک دوسرے کیا نہیں بھی جاؤ تو فون لگا کر جی جی اور بہن بھائی سے بھائی بہن سے ایک بار تو بات کر لو کیونکہ دھن اپنی جگہ رہ جائے گا سام وہاں دھن نہیں جانے والا آپ کا بہوار جانے والا آپ کا پریم جانے والا رکچہ سوطر کے روپ میں بہن اپنے بھائی کے ہاتھوں میں ایک رکچہ سوطر باندھ کر بھائی سے ایک پرتیگیاں لیتی ہے ہم من سادو سند اور بہن بیٹی یہ تین کال کا حرن کرتی اس لئے ان تینوں کی ماتھ باتا جب یہ رکچہ سوطر جو تم نے باندھا ہے جو مولی جو بانتے ہیں کلیوہ جو بانتے ہیں یہ رکچہ آپ ناریل کا گولہ دو پچاس بار دو داد داد بیس بیس گولے دے دو پچاس پچاس گولے دے دو منا نہیں ہے دو چار آٹ جھولہ بھر کے دے دو ہم وہ بھی منا نہیں کرے ایک بوڑا بھر کے دے دو اس کا منا نہیں اور شریفل کی مولتا ہے یہاں ناریل کا جو شریفل ہے اس کی مولتا ہے اور کتی سندر بات ہے ناریل جو بہن بھائی کو دیتی ہے شریفل ہاتھ بھرا ہوا رکھتی ہے بھائی کو بہن جب شریفل دیتی ہے تو بھائی وہی شریفل اپنی بہن کو کچھ دکشینہ ارثات کچھ روپیا رکھ کر کچھ بھیٹ رکھ کر کچھ سروپ رکھ کر جب بہن اتنی دور سے آئے وہی شریفل بھائی پھر بہن کو دے دیتا ہے یہ لے تو دے تو رکھنے پر بہن اس شریفل کو لے کر نہیں جاتی ہے بہن کیا کہتی ہے نہیں نہیں تجھے رکھنا پڑے تو رکھ تو دو چیز میں سے جب شریفل بھائی بھیٹ رکھ کر دیتا ہے اپنی بہن کو تو بہن شریفل بہن بھائی کے گھر چھوڑ دیتی ہے بھائی لے کر چل دیتا ہے یہ بہن کا رکھا سوٹر کو لوگوں نے بگاڑ دیا آج کے جمعانے میں تو رکھا بندن کا بھی ماں تو لوگ نہیں جانتے کہ کیسے رکھا سوٹر بننا چاہیے کیسے رکھا بندن ہونا چاہیے اس کا بھی وشش ماں تو ہوتا ہے اس کی بھی مولتا ہوتی ہے اور ایک بات کہوں گا آج رکھا بندن پر آپ کا اچھی لگے تو آپ سوکار کرنا نہ لگے تو آپ چھوڑ دینا ویسے بھی سیور والا مہاراج تاڑی تاڑی بولی بولی اس میں کیا دکھا ہے تو بولنے میں تو کوئی پیچھے اٹھوں گا نہیں ایک نیویدن آپ سب سے کروں گا آپ کو اچھا لگے اپنی جیون میں اتاریے گا نہ لگے کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے گا پر اتارنا جرور بہن سے پراپٹی کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو بہن کا بھائی سے ایک مکان کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو سمپدا کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو تو بھی نیویدن کروں گا بہن اور بھائی تم خوب لڑو پراپٹی اور جمین کے لیے پر اچھا بندن کے دن کم سے کم ایک دوسرے کیا نہیں بھی جاؤ تو پھون لگا کر جی جی اور بہن بھائی سے بھائی بہن سے ایک بار تو بات کر لو کیونکہ دھن اپنی جگہ رہ جائے گا صاحب وہاں دھن نہیں جانے والا آپ کا بہوار جانے والا آپ کا پریم جانے والا مانا اس نے کچھ بھی کر رہا ہو عدالت میں کیس لگا دیا ہو پچیس کیس چل رہے ہو عدالت میں پچاس بار تمہیں پیسی پر جانا پڑ رہا ہو پچاس بار جھگڑے ہو گئے پچاس بار تلوار لے کر کھڑے ہو گئے ڈنڈے لے کر کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کا مارنے کو تیار ہو گئے پر نیویدن ہے ایک ماتا کے گرب سے تم جن میں ہو کم سے کم اس ماتا کے دودھ کا پھرج ادا کرو اور ایک بار کتنا بھی جھگڑا ہوا ہو اس آستہ چینل کے مادھیم سے آج رکچہ بندن کے دن بھلے راکھی بندباؤ مت بندباؤ پر ایک پھون لگا کر تو پوچھ لو جی جی کیسی ہے کب آئے گی بتا یا بہن بھائی کو کہہ دے رہے کیسا ہے بھول گیا کیا مجھے بھائی بھی کہہ دے لڑائی کی بات مت کرنا آج کے دن بس پریم کی بات کرنا کہ کب سے کب بہن کا پھون تو آیا میرا من کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ ساید دیوالی پر جتنی آتیشواجی نہیں ہوئی ہوگی اتنی آتیشواجی آپ کے دل میں ہوگی کہ جس سے کیس چل رہا ہے وہ پھون لگا کر پوچھ رہا ہے کہ بھائی نے پوچھا بہن سے بہن نے پوچھا بھائی سے کیسے ہو بھائی سے بات کر لو تھوڑا بچوں سے بات کر لو مانا عدالت میں دیکھا جائے گا لڑائی جھگڑے سب ہوں گے سب پوچھ ہوگا اوراو اور پانڈبو کی کتھا تو دیکھو رہے کتنی سندر ہے کتنی سندر ہے پانڈبو کی بہن سبھدرا راکی باندھنے کوروک ہو جاتی ہے کوروکی بہن راکی باندھنے کے لیے پانڈبوک ہو جاتی ہے یا بچار کریے کیا یدھ کے میدان میں لڑے نہیں کیا یدھ کے میدان میں مرے نہیں یدھ اپنی جگہ پر ہے ناریل جو بہن بھائی کو دیتی ہے شریفل ہاتھ بھرا ہوا رکھتی ہے بھائی کو بہن جب شریفل دیتی ہے تو بھائی وہی شریفل اپنی بہن کو کچھ تکچینہ ارثات کچھ روپیہ رکھ کر کچھ بھیٹ رکھ کر کچھ سروپ رکھ کر جب بہن اتنی دور سے آئیت وہی شریفل بھائی پھر بہن کو دے دیتا ہے یہ دورے کم سے کم ایک دوسرے کیا نہیں بھی جاؤ تو پھون لگا کر جی جی اور بہن بھائی سے بھائی بہن سے ایک بار تو بات کر لو کیونکہ دھن اپنی جگہ رہ جائے گا ساپ وہاں دھن نہیں جانے والا آپ کا بہوار جانے والا آپ تب آج رکھا بندن کے دن بھلے راکھی بند باؤ مت بند باؤ پر ایک ٹھون لگا کر تو پوچھ لو جی جی کیسی ہے کب آئے گی بتا یا بہن بھائی کو کہہ دے کیسا ہے بھول گیا کیا مجھے اممن سادو سن اور بہن بیٹی یہ تین کال کا حرن کرتی اس لئے ان تینوں کی مات بات رکھا سوتر کے روپ میں بہن اپنے بھائی کے ہاتھوں میں ایک رکھا سوتر باندھ کر بھائی سے ایک پرتیجہ لیتی ہے کہ آپ اس بھومی پر جب تک میرے پران ہے تب تک میری رکھا کرو گے کوئی بہن اپنے بھائی کے اوپر کوئی بیماری نہیں دیکھ سکتی کوئی روگ نہیں دیکھ سکتی اور نہ بھائی بہن کو روگ رست دیکھنا چاہے رکھا بندن کے پہلے اپنی اپنی ننن کے پاس جرور لگا اور پھون لگا کر بولو جی جی کب آئے گی تو سن ساڑھی ماری لے کر ماتا نا یا علماری بڑی پڑی ہے میری ساڑھیاں پہن لینا کیوں کس لیے کارن کیا ہے کیوں ماتا لچمی جی نے جا کر راجہ بلی کی دھرم پتنی کے وستر کو کیوں لیا تھا لچمی جی کے بھائی ہیں راجہ بلی کیوں لیا ایسا وستر میں کیا تھا کیوں کہا جاتا ہے جی جی میری ساڑھی پہن لو کیوں بھا بھی کہتی ہے نا نم سے لیو میری ساڑھی پہن لو لیو میری ساڑھی پہن لو کیوں کہتی ہے تین کال کو ہرنے والے ہوتے ہیں پہلے نمبر پر سنت برہممن سادو جن گرو جن جب تمہارے دروازے پر آتے ہیں تمہارا کال ہر لیتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے گو ماتا گائے کو جب ہم روٹی دیتے ہیں گو ماتا ہمارے کال کو ہر لیتی ہے تیسرے نمبر پر ہے بہن بیٹی جب ہمارے آتی ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں جی جی یہ میری ساڑھی ہے پہن لو گھر سے ساڑھی لے کر مت آنا جب ہم اس کو ساڑھی پہننے کو دے دیتے ہیں تو ایک ننن بہن بیٹی ایسی ہوتی ہے جو اپنے بھائی کے گھر کے کال کو بھی ہر لیتی ہے وہ بہن بیٹی ہوتی ہے پر آپ میں سے کئی ماتا ایسی بھی بیٹی ہے جو اپنی ایک ساڑھی نہیں دے اور اگر ننن پین لینا تو پچیس بار کہکے بتا دے جی جی میری ہے جی جی اچھے سے بیٹو ساڑھی بھٹ جائے گی میری ہے تو راکھی کب باندے ہیں راکھی میں بھدرا ہے اب یہ بتاؤ کہ راکھی کب باندے ہیں پہلے تو یہ بتاؤ راکھی کس کو باندی جاتی ہے کس کو راکھی باندی جاتی ہے رکچہ کرنے والے کو اب تمہاری بہن تمہارے ساتھ چل رہی ہے اور تمہاری جندگی میں ہر پل وہ تمہارا ساتھ دے رہی ہے ہے کی نہیں رکچہ کرنے والے راکھی آپ اپنی بہن کو بھی باند سکتے ہیں دو بیٹیاں افس میں بات کر رہی تھی میرا بھائی نہیں ہے گروہ جی میں کیا میرے بوہ کے لڑکے کو راکھی بننے جاؤں میں کیا میرے ماما کے بچے کو راکھی بننے جاؤں میں کیا اس کو راکھی بنوانے والے کے من میں ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے من میں آرہا ہے پانچ سو روپے دینا پڑے گا اس کی ممی کے من میں آرہا ہے کپڑے دلوانا پڑیں گے پر تمہارے بھیتر ایسا بھم اتپن کر دیا کہ راکھی کے لیے لڑکا ہونا جروری ہے بھائی ہونا جروری ہے شیو مہا قرآن کہتی ہے جو تمہاری رکھا کرے راکھی اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تمہاری بہن جروری نہیں کہ بھائی ہوگا تو راکھی بندے گی تمہاری بہن تمہاری رکھا کر رہی ہے راکھی بندی ہے رکھا کرنے والا پتا بھی ہوتا ہے بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ میں بھی راکھی بان سکتی ہے وہ رکھا کرتا ہے بھائی رکھا کرنے والا ہے بھائی کے ہاتھ میں راکھی بندی ہے اور میرا گنیش میرا شیو میرا اوگھردانی میرا لڈو گوپال میرا کرشنا میرا رام جو بھگوان تمہارے گھر میں ہے راکھی ان کو بھی بندی ہے وہ تمہاری رکھا کرتے ہیں راکھی گرو کو بھی بندی جاتی ہے کیونکہ گرو رکھا کرنے والا ہوتا ہے مارگ پرسست کرنے والا ہوتا ہے راکھی ہماری جندگی کا ایک سکھ دینے والی راکھی ہماری ایسا نہیں کی کیول مانوش کو راکھی بنتی ہے آپ کے گاؤں ماتا بھی اگر آپ کے یہاں ہے تو گائی بھی تو آپ کی رکچہ کرنے والی ہے وہ اس کی رکچہ بھی ہمیں کرنا ہے اور وہ ہماری رکچہ کریں جس برکچہ کو تم نے بڑھا کرا ایک پیڑ کو تم نے پالا بڑھا کرا اس پیڑ کو تم اپنا بنا کر اپنا جان کر برکچہ کو اس لائق تم نے بنا دیا کہ وہ دنیا کی رکچہ کرے گا اس برکچہ کو ایسا بنا دیا کہ دنیا کو چھایاں دے گا اس برکچہ کو ایسا بنا دیا کہ یہ دنیا کا بھرن پوشن کرے گا تو وہ برکچہ بھی دنیا کی رکچہ کرنے والا ہے پرکرتی سے پریم کرو اور پیڑ کو بھی راکھی بان سکتے رکچہ کرنے والے کو راکھیں جو تمہاری رکھا کرے ایک ماں اپنی بیٹی کی اپنے بیچوں کی رکھا کرتی ہے یہ ضروری نہیں کہ تم ہمارا بھائی نہیں ہے ہم کس کو راکھی باندھے ہم کس کو بھائی بنائیں ہم کس کو بھائی بنائیں ہم کس کو بھائی بنائیں جی جی یہ بھائی بنانے کے چکر میں دھوکے میں مت آ جانا کئی ایڑے گیڑے نکتھو کھیڑے کے راکھی مت باندھی آنا نہیں تو معلوم پڑے وہ ایک راکھی تو بنوائے گا اور معلوم پڑے پوری جندگی تیری برواد کر دے اس لیے جو گھر میں ہیں بہن ہے پٹمبہ ہے پریوار ہے اس میں راکھی باندھے بہت برم پھیلا رہے ہیں لوگ بھائی ناٹکوں کے مادے ہم سے بہت برم پھیلا رہے ہیں کتہ سندر بیعک خان تو راکھی کب باندھے ہیں مول پرسند تو چھوٹی گیا کب باندھے اب تم بولو میرا نیویدن کے والی اتنا ہے آپ بابا کا اسمرن کر کر بابا کا نام لے کر ویسے تو شب کا نام ایسا ہے کہ وہ اجر اور امر ہے میرے بابا کا بنائی گئی ہر گھڑی ہر پل ہر چھن میرے بابا کا ہے اس کا نام لے کر راتری کے نو بجے کے بعد آپ بھگوان کی راکھی کا اسمرن کر کر باندھو کوئی مناؤں ہیں شبت تک تم بھگو تیوار کب 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 ہے راکھی کا تیوار کب لکھا ہے پانچانگوں میں کلنڈر میں تو مناؤں دل سے مناؤں آنند کے ساتھ اب کسی نے پوچھا کہ گرو جی راکھی باننے کا تو ٹھیک ہے آپ نے محرد بطا دیا ممی گلاب جامون بنائی وہ کب کھا ہے تو نیویدن ہے جب تمہاری مرجی پڑے دن بھر راکھی میں بھدرا ہے کھانے میں بھدرا نہیں ہے تم تو اچھے سے کھا دپٹ کے کوئی ملن تمہارا دن بھر ایسا بیٹنا چاہیے ایسا نہیں پر دن بھر تمہارے چہرے پر پرسندتا ہونا چاہیے اور مٹھائی کا آنند ہونا چاہیے دن بھر تمہارے چہرے پر پرسندتا ہو کہ آج رکھا بندن ہے نہیں تو تیوار کو تم چھوٹا کر دو سکور دو ایسا نہیں بڑا ہمارا دن بھر تیوار رکھا بندن کا خوب بنجوائے کرو اپنے جیوان کو آنندیت کرو اور میرے بھولے نات کو آپ اپنا بھائی بناو میرے شنکر کو اپنا رکھا کرتا بناو میرا دیو عدی دیو مہا دیو تمہارے سے قدم سے قدم ملا کر چلے یہی بھاو رکھتے ہیں شب تتو کی پرابتی شنکر کرو بھگوان کی بھگوان کرو شب کی اراغ اوپر ہو جائیں اس کے بعد اب بھگوان کا بھجن کرتے ہوئے خوب رکھا بندن کا تیوار آنند سے منائیے شب کی بھگوان کی پرابتی جسے جس میں جلو پانی ہو اور پانی والا پھل جب ہاتھ میں دے کر رکھا س Sophia شتر باندھتی ہے بہن تو بھائی کا بھی گھر بھرا رہتا ہے اور بہن کا بھی گھر بھرا رہتا ہے بھائی کا بھی گھر بھرا ہے اور بہن کا بھی جس میں جل بھراو جس میں پانی بھراو وہ شریف ہونا چاہیے اور گولہ پر ہاتھ میں جب رکھا س�도تر番ے جب راکھی بندے تو تمہارے ہاتھ میں شریفل ہونا چاہیے ناریل ہونا چاہیے کیوں پہلے کی شریفل کارتی کے بابا کا پرتیک ہے شریفل سنت کا پرتیک ہے اسکند کا پرتیک ہے پھل کی مولتا ہے ناریل کا جو شریفل ہے اس کی مولتا ہے تو دو چیز میں سے شریفل بھائی بھیٹ رکھ کر دیتا ہے اپنی بہن کو تو بہن شریفل بھائی بھائی کے گھر چھوڑ دیتی ہے بھیٹ کا کچھ بھاگ لے کر چل دیتی ہے یہ بہن کا اپنے بھاگ رکشہ ستر کو لوگوں نے بگاڑ دی آج کے جمانے میں تو رکشہ بندن کبھی ماتو لوگ نہیں جانتے کہ کیسے رکشہ ستر بننا چاہیے کیسے رکشہ بندن ہونا چاہیے اس کا بھی وشش ماتو ہوتا ہے اس کی بھی مولتا ہوتا ہے اور ایک بات کہوں گا آج رکشہ بندن پر آپ کو اچھی لگے تو آپ سوکار کرنا نہ لگے تو آپ چھوڑ دینا ویسے بھی سیور والا مہاراج پاڑی تیڑی بولے ہی بولے تو بولنے میں تو کوئی پیچھے اٹھوں گا نہیں ایک نیویدن آپ سب سے کروں گا آپ کو اچھا لگے اپنی جیون میں اتاریے گا نہ لگے کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے گا پر اتارنا جرور بہن سے پر اپٹی کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو بہن کا بھائی سے ایک مکان کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو سمپدا کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو تو بھی نیویدن کروں گا بہن اور بھائی تم خوب لڑو پر اپٹی اور جمین کے لیے پر رکشہ بندن کے دن کم سے کم ایک دوسرے کیا نہیں بھی جاؤ تو فون لگا کر جی جی اور بہن بھائی سے بھائی بہن سے ایک بار تو بات کر لو کیونکہ دھن اپنی جگہ رہ جائے گا ساپ وہاں دھن نہیں جانے والا آپ کا بیہوار جانے والا آپ کا پریم جانے والا رکشہ سوطر کے روپ میں بہن اپنے بھائی کے ہاتھوں میں ایک رکشہ سوطر باندھ کر بھائی سے ایک پرتیگیا لیتی ہے ہم من سادو سند اور بہن بیٹی یہ تین کال کا حرن کرتی اس لئے ان تینوں کی مہت ہوتا جب یہ راکھی جو بانتی ہے یہ رکشہ سوطر جو تمہیں باندھا ہے جو مولی جو بانتے ہیں کلیوہ جو بانتے ہیں آپ ناریل کا گولہ دو پچاس بار دو داد داد بیس بیس گولے دے دو پچاس پچاس گولے دے دو منا نہیں ہے دو چار آٹ جھولہ بھر کے دے دو ہم وہ بھی منا نہیں کرے ایک بورہ بھر کے دے دو اس کا منا نہیں اور شریفل کی مولتا ہے یہاں ناریل کا جو شریفل ہے اس کی مولتا ہے اور کتی سندر بات ہے ناریل جو بہن بھائی کو دیتی ہے شریفل ہاتھ بھرا ہوا رکھتی ہے بھائی کو بہن جب شریفل دیتی ہے تو بھائی وہی شریفل اپنی بہن کو کچھ دکچینہ ارثات کچھ روپیا رکھ کر کچھ بھیٹ رکھ کر کچھ سروپ رکھ کر جب بہن اتنی دور سے وہی شریفل بھائی پھر بہن کو دے دیتا ہے یہ لیے تو دے تو رکھ لے پر بہن اس شریفل کو لے کر نہیں جاتی ہے بہن کیا کہتی نہیں نہیں تجھے رکھنا پڑے تو رکھ تو دو چیز میں سے جب شریفل بھائی بھیٹ رکھ کر دیتا ہے اپنی بہن کو تو بہن شریفل بھائی بھائی کے گھر چھوڑ دیتی ہے بھیٹ کا کچھ بھاگ لے کر چل دیتی ہے یہ بہن کا رکشہ سوطر کو لوگوں نے بگاڑ دی آج کے جمانے میں تو رکشہ بندن کا بھی ماتو لوگ نہیں جانتے کہ کیسے رکشہ سوطر بننا چاہیے کیسے رکشہ بندن ہونا چاہیے اس کا بھی وشش ماتو ہوتا ہے اور ایک بات کہوں گا آج رکشہ بندن پر آپ کو اچھی لگے تو آپ سوکار کرنا نہ لگے تو آپ چھوڑ دینا ویسے بھی سیور والا مہاراج تاڑی تیڑی بولے ہی بولے اس میں کیا دکھا ہے تو بولنے میں تو کوئی پیچھے اٹوں گا نہیں ایک نیویدن آپ سب سے کروں گا آپ کو اچھا لگے اپنی جیون میں اتاریے گا نہ لگے کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے گا پر اتارنا جرور بہن سے پر اپٹی کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو بہن کا بھائی سے ایک مکان کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو سمپدا کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو تو بھی نیویدن کروں گا بہن اور بھائی تم خوب لڑو پر اپٹی اور جمین کے لیے پر اکچھا بندن کے دن کم سے کم ایک دوسرے کیا نہیں بھی جاؤ تو پھون لگا کر جی جی اور بہن بھائی سے بھائی بہن سے ایک بار تو بات کر لو کیونکہ دھن اپنی جگہ رہ جائے گا ساب وہاں دھن نہیں جانے والا آپ کا بہوار جانے والا آپ کا پریم جانے والا مانا اس نے کچھ بھی کرا ہو عدالت میں کیس لگا دیا ہو پچیس کیس چل رہے ہو عدالت میں پچاس بار تمہیں پیسی پر جانا پڑ رہا ہو پچاس بار جھگڑے ہو گئے پچاس بار تلوار لے کر کھڑے ہو گئے ڈنڈے لے کر کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہو گئے پر نیویدن ہے ایک ماتا کے گرب سے تم جن میں ہو کم سے کم اس ماتا کے دودھ کا پھرج عدا کرو اور ایک بار کتنا بھی جھگڑا ہوا ہو اس آستہ چینل کے مادھیم سے آج رکچہ بندن کے دن بھلے راکھی بندباؤ مد بندباؤ پر ایک پھون لگا کر تو پوچھ لو جی جی کیسی ہے کب آئے گی بتا یا بہن بھائی کو کہہ دے رہے کیسا ہے بھول گیا کیا مجھے بھائی بھی کہہ دے لڑائی کی بات مت کرنا آج کے دن بس پریم کی بات کرنا کہ کب سے کب بہن کا پھون تو آیا میرا من کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ ساید دیوالی پر جتنی آتیشواجی نہیں ہوئی ہوگی اتنی آتیشواجی آپ کے دل میں ہوگی کہ جس سے کیس چل رہا ہے وہ پھون لگا کر پوچھ رہا ہے کہ بھائی نے پوچھا بہن سے بہن نے پوچھا بھائی سے کیسے ہو بھاوی سے بات کر لو تھوڑا بچوں سے بات کر لو مانا عدالت میں دیکھا جائے گا لڑائی جھگڑے سب ہوں گے سب کچھ ہوگا اورہ اور پانڈوو کی کتھا تو دیکھو رہے کتی سندر ہے کتنی سندر ہے پانڈوو کی بہن سبھدھرا راکی باندھنے کوروک ہو جاتی ہے کوروو کی بہن راکی باندھنے کے لیے پانڈوک ہو جاتی ہے یہاں بچار کریے کیا یدھ کے میدان میں لڑے نہیں کیا یدھ کے میدان میں مرے نہیں یدھ اپنی جگہ پر ہے لڑائی ناریل جو بہن بھائی کو دیتی ہے شریفل ہاتھ بھرا ہوا رکھتی ہے بھائی بہن جب شریفل دیتی ہے تو بھائی وہی شریفل اپنی بہن کو کچھ تکچینہ ارثات کچھ روپیہ رکھ کر کچھ بھیٹ رکھ کر کچھ سروپ رکھ کر جب بہن اتنی دور سے چاہیت وہی شریفل یا بہن بھائی کو کہہ دے رہے کیسا ہے کھول گیا کیا مجھے نامن سادو سن اور بہن بیٹی یہ تین کال کا ہرن کرتی ہے اس لئے ان تینوں کی مات بتا بہن بھائی بھائی کے ہاتھوں میں ایک رکھچہ سوطر باندھ کر بھائی سے ایک پرتیگیا لیتی ہے کہ آپ اس بھومی پر جت تک میرے پران ہے تب تک میری رکھچہ کرو گے کوئی بہن اپنے بھائی کے اوپر کوئی بیماری نہیں دیکھ سکتی کوئی روگ نہیں دیکھ سکتی اورنا بھائی بہن کو روگ رست دیکھنا چاہے رکھچہ باندھن کے پہلے اپنی اپنی ننن کے پاس جرور لگا اور پھون لگا کر بولو جی جی کب آئے گی تو سن ساڑی ماری لے کر مات آنا یہاں الماری بھڑی پڑی ہے میری ساڑیاں پہن لینا کیوں کس لیے کارن کیا ہے کیوں ماتا لچمی جی نے جا کر راجہ بلی کی دھرم پتنی کے وستر کو کیوں لیا تھا لچمی جی کے بھائی ہیں راجہ بلی کیوں لیا ایسا وستر میں کیا تھا کیوں کہا جاتا ہے جی جی میری ساڑی پہن لو کیوں بھا بھی کہتی ہے ننم سے لےو میری ساڑی پہن لو لےو میری ساڑی پہن لو کیوں کہتی ہے تین کال کو ہرنے والے ہوتے ہیں پہلے نمبر پر سنت برہم من سادو جن گرو جن جب تمہارے دروازے پر آتے ہیں تمہارا کال ہر لیتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے گو ماتا گائے کو جب ہم روٹی دیتے ہیں گو ماتا ہمارے کال کو ہر لیتی ہے پیسرے نمبر پر ہے بہن بیٹی جب ہمارے آتی ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں جی جی یہ میری ساڑی ہے پہن لو گھر سے ساڑی لے کر مت آنا جب ہم اس کو ساڑی پہننے کو دے دیتے ہیں تو ایک ننن بہن بیٹی ایسی ہوتی ہے جو اپنے بھائی کے گھر کے کال کو بھی ہر لیتی ہے وہ بہن بیٹی ہوتی ہے پر آپ میں سے کئی ماتا ایسی بھی بیٹی ہے جو اپنی ایک ساڑی نہیں دے اور اگر ننن پین لینا تو پچیس بار کے کے بتا دے جی جی میری ہے جی جی اچھے سے بیٹو ساڑی بھٹ جائے گی میری ہے تو راکھی کب باندے ہیں راکھی میں بھدرا ہے اب یہ بتاؤ کہ راکھی کب باندے ہیں پہلے تو یہ بتاؤ راکھی کس کو باندی جاتی ہے کس کو راکھی باندی جاتی ہے رکچہ کرنے والے کو اب تمہاری بہن تمہارے ساتھ چل رہی ہے اور تمہاری جندگی میں ہر پل وہ تمہارا ساتھ دے رہی ہے ایک ہی نہیں راکھی آپ اپنی بہن کو بھی باند سکتے دو بیٹیاں آپس میں بات کر رہی تھی میرا بھائی نہیں ہے گروہ جی میں کیا میرے بوہ کے لڑکے کو راکھی بننے جاؤں میں کیا میرے ماما کے بچے کو راکھی بننے جاؤں میں کیا اس کو راکھی بننے والے کے من میں ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے من میں آرہا ہے پانچ سو روپے دینا پڑے گا اس کی ممی کے من میں آرہا ہے کپڑے دلوانا پڑیں گے پر تمہارے بھیتر ایسا بھموتپن کر دیا کی راکھی کے لئے لڑکا ہونا جروری ہے بھائی ہونا جروری ہے شیومہ قرآن قتھا کہتی ہے جو تمہاری رکشہ کرے راکھی اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تمہاری بہن جروری نہیں بھائی ہوگا تو راکھی بن دے گی تمہاری بہن تمہاری رکشہ کر رہی ہے راکھی بان دے رکشہ کرنے والا پتہ بھی ہوتا ہے بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ میں بھی راکھی بان سکتی ہے وہ رکچہ کرتا ہے بھائی رکچہ کرنے والا ہے بھائی کے ہاتھ میں رکھی باندھی ہے اور میرا گنیش میرا شیو میرا اوگھردانی میرا لڈو گوپال میرا کرشنا میرا رام جو بھگوان تمہارے گھر میں ہیں رکھی ان کو بھی باندھی ہے وہ تمہاری رکچہ کرتے ہیں رکھی گرو کو بھی باندھی جاتی ہے کیونکہ گرو رکچہ کرنے والا ہوتا ہے مارگ پرسست کرنے والا ہوتا ہے راکھی ہماری جندگی کا ایک سکھ دینے والی راکھی ہماری ایسا نہیں کی کیول منوش کو راکھی بنتی ہے آپ کے گاؤں ماتا بھی اگر آپ کے یہاں ہے تو گائی بھی تو آپ کی رکچہ کرنے والی ہے وہ اس کی رکچہ بھی ہمیں کرنا ہے اور وہ ہماری رکچہ کریں جس برکچہ کو تم نے بڑھا کرا ایک پیڑ کو تم نے پالا بڑھا کرا اس پیڑ کو تم اپنا بنا کر اپنا جان کر برکچہ کو اس لائک تم نے بنا دیا کہ وہ دنیا کی رکچہ کرے گا اس برکچہ کو ایسا بنا دیا کہ دنیا کو چھایاں دے گا اس برکچہ کو ایسا بنا دیا کہ یہ دنیا کا بھرن پوشن کرے گا تو وہ برکچہ بھی دنیا کی رکچہ کرنے والا ہے پرکرتی سے پریم کرو اور پیڑ کو بھی راکھی بان سکتے ہیں رکچہ کرنے والے کو رکھیں جو جتواری رکھا کرے ایک ماں اپنی بیٹی کی اپنے بیچوں کی رکھا کرتی ہے یہ ضروری نہیں کہ تم ہمارا بھائی نہیں ہے ہم کس کو راکھی باندھے ہم کس کو بھائی بنائیں ہم کس کو بھائی بنائیں ہم کس کو بھائی بنائیں جی جی یہ بھائی بنانے کے چکر میں دھوکے میں مت آ جانا کئی ایڑے گیڑے نکتھو کھیڑے کے راکھی مت باندھی آنا تو معلوم پڑے وہ ایک راکھی تو بنوائے گا اور معلوم پڑے پوری جندگی تیری برواد کر دے اس لیے جو گھر میں ہیں بہن ہے پھٹم بہے پریوار ہے اس میں راکھی باندھے بہت بہت برم پھیلا رہے ہیں لوگ بھائی ناٹکوں کے مادے ہم سے بہت برم پھیلا رہے ہیں کتا سندر بیاکھان تو راکھی کب باندھے ہیں مول پرسنگ تو چھوٹی گیا کب باندھے اب تم بولو میرا نیوے دن کے بلی اتنا ہے آپ بابا کا اسمرن کر کر بابا کا نام لے کر ویسے تو شب کا نام ایسا ہے کہ وہ عجر اور عمر ہے میرے بابا کا بنائی گئی ہر گھڑی ہر پل ہر جھن میرے بابا کا ہے اس کا نام لے کر راتری کے نو بجے کے بعد آپ بھگوان کی راکھی کا اسمرن کر کر باندھو کوئی منہ میں بھدرا ہے کھانے میں بھدرا نہیں ہے تمہارا دن بھر ایسا بیٹنا چاہیے ایسا نہیں کہ مو اتار کے بیٹھے رو راکھیت پر دن بھر تمہارے چہرے پر پر پرسندتا ہونا چاہیے اور مٹھائی گانند ہونا چاہیے دن بھر تمہارے چہرے پر پرسندتا ہو کہ آج رکھا بندن ہے نہیں تو تیوار کو تم چھوٹا کر دو سکوڑ دو ایسا نہیں بڑا ہمارا دن بھر تیوار رکھا بندن کا خوب بنجوائی کرو اپنے جیوان کو آنندیت کرو اور میرے بھولے نات کو آپ اپنا بھائی بناو میرے شنکر کو اپنا رکھا کرتا بناو میرا دیو عدیدیو مہدیو تمہارے سے قدم سے قدم بلا کر چلے یہی بھاو رکھتے ہیں شیب تتو کی پرابتی شنکر کنگو کرو بھگوان کی بھگوان کی کرو شیب کی اراغتی میٹو پر ہو جائیں اس کے بعد اب بھگوان کا بھجن کرتے ہوئے خوب رکھا بندن کا تیوار آنند سے منائیے شیب کی بھگوان کی کو پرابتی جسے اس میں شریفل جس میں جلو پانی ہو اور پانی والا پھل جب ہاتھ میں دے کر رکھا سوطر باندھتی ہے بہن تو بھائی کا بھی گھر بھرا رہتا ہے اور بہن کا بھی گھر بھرا رہتا ہے بھائی کا بھی گھر بھرا اور بہن کا بھی جس میں جل بھرا ہو جس میں پانی بھرا ہو وہ شریفل ہونا چاہیے اور گولہ پر ہاتھ میں جب رکھا سوطر بند ہے جب راکھی بند ہے تو تمہارے ہاتھ میں شریفل ہونا چاہیے ناریل ہونا چاہیے کیوں پہلے کی شریفل کارتی کے بابا کا پرتیک ہے شریفل سنت کا پرتیک ہے اسکند کا پرتیک ہے پھل کی مولتا ہے ناریل کا جو شریفل ہے اس کی مولتا ہے اور کتی سندر تو دو چیز میں سے جب شریفل بھائی بھیٹ رک کر دیتا ہے اپنی بہن کو تو بہن شریفل بھائی بھائی کے گھر چھوڑ دیتی ہے بھیٹ کا کچھ بھاگ لے کر چل دیتی ہے یہ بہن کا اپنے بھاو رکھا سوطر کو لوگوں نے بگاڑ دی آج کے جمانے میں تو رکھا بندن کا بھی ماتو لوگ نہیں جانتے کہ کیسے رکھا سوطر بننا چاہیے کیسے رکھا بندن ہونا چاہیے اس کا بھی وشش ماتو ہوتا ہے بھائی اس کے بھی مولتا ہوتی ہے اور ایک بات کہوں گا آج رکھا بندن پر آپ کو اچھی لگے تو آپ سوکار کرنا نہ لگے تو آپ چھوڑ دینا ویسے بھی سیور والا مہاراج پاڑی تیڑی بولے ہی بولے اس میں کیا دکھتا ہے تو بولنے میں تو کوئی پیچھے اٹھوں گا نہیں ایک نیویدن آپ سب سے کروں گا آپ کو اچھا لگے اپنے جیون میں ہوتا ریے گا نہ لگے کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے گا پر اتارنا جرور بہن سے پرابٹی کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو بہن کا بھائی سے ایک مکان کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو سمپدا کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو تو بھی نیویدن کروں گا بہن اور بھائی تم خوب لڑو پرابٹی اور جمین کے لیے پر رکھا بندن کے دن کم سے کم ایک دوسرے کیا نہیں بھی جاؤ تو فون لگا کر جی جی اور بہن بھائی سے بھائی بہن سے ایک بار تو بات کر لو کیونکہ دھن اپنی جگہ رہ جائے گا ساپ وہاں دھن نہیں جانے والا آپ کا بہوار جانے والا آپ کا پریم جانے والا رکھا سوطر کے روپ میں بہن اپنے بھائی کے ہاتھوں میں ایک رکھا سوطر باندھ کر بھائی سے ایک پرتیگیا لیتی ہے ہم من ساتھو سندھ اور بہن بیٹی یہ تین کال کا ہرن کرتی اس لئے ان تینوں کی مات بات جب یہ راکھی جو بانتی ہے رکھا سوطر جو تم نے باندھا ہے جو مولی جو بانتے ہیں کلیوہ جو بانتے ہیں آپ ناریل کا گولہ دو پچاس بار دو دہ 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 بیس بیس گولے دے دو پچاس پچاس گولے دے دو منہ نہیں ہے دو چار آٹھ جھولا بڑھ کے دے دو ہم وہ بھی منہ نہیں کرے ایک بورا بڑھ کے دے دو اس کا منہ نہیں اور شریفل کی مولتا ہے ناریل کا جو شریفل ہے اس کی مولتا ہے اور کتی سندر بات ہے ناریل جو بہن بھائی کو دیتی ہے شریفل ہاتھ بھرا ہوا رکھتی ہے بھائی کو بہن جب شریفل دیتی ہے تو بھائی وہی شریفل اپنی بہن کو کچھ دکچینہ ارثات کچھ روپیا رکھ کر کچھ بھیٹ رکھ کر کچھ سروپ رکھ کر جب بہن اتنی دور سے آئے وہی شریفل بھائی پھر بہن کو دے دیتا ہے یہ لے تو دے تو رکھن پر بہن اس شریفل کو لے کر نہیں جاتی بہن کیا کہتی ہے نہیں نہیں تجھے رکھنا پڑے تو رکھ تو دو چیز میں سے جب شریفل بھائی 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 رکھ کر دیتا ہے اپنی بہن کو تو بہن شریفل بھائی بھائی کے گھر چھوڑ دیتی ہے بھائی کا کچھ بھاگ لے کر چل دیتی ہے یہ بہن کا رکھچہ سوتر کو لوگوں نے بگاڑ دی آج کے جمانے میں تو رکھچہ بندن کبھی ماں تو لوگ نہیں جانتے کہ کیسے رکھچہ سوتر بننا چاہیے کیسے رکھچہ بندن ہونا چاہیے اس کا بھی وشش ماتو ہوتا ہے بھائی اس کے بھی مولتا ہوتی ہے اور ایک بات کہوں گا آج رکھچہ بندن پر آپ کا اچھی لگے تو آپ سویکار کرنا نہ لگے تو آپ چھوڑ دینا ایسے بھی سیور والا مہاراج تاڑی تاڑی بولے بولے اس میں کیا دکھا ہے تو بولنے میں تو کوئی پیچھے اٹھوں گا نہیں ایک نیویدن آپ سب سے کروں گا آپ کو اچھا لگے اتنی جیون میں اتاریے گا نہ لگے کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے گا پر اتارنا جرور بہن سے پراپٹی کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو بہن کا بھائی سے ایک مکان کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو سمپدہ کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو تو بھی نیویدن کروں گا بہن اور بھائی تم خوب لڑو پراپٹی اور جمین کے لیے پر اچھا بندن کے دن کم سے کم ایک دوسرے کیا نہیں بھی جاؤ تو پھون لگا کر جی جی اور بہن بھائی سے بھائی بہن سے ایک بار تو بات کر لو کیونکہ دھن اپنی جگہ رہ جائے گا ساپ وہاں دھن نہیں جانے والا آپ کا بہوار جانے والا آپ کا پریم جانے والا مانا اس نے کچھ بھی کرا ہو عدالت میں کیس لگا دیا ہو پچیس کیس چل رہے ہو عدالت میں پچاس بار تمہیں پیسی پر جانا پڑ رہا ہو پچاس بار جھگڑے ہو گئے پچاس بار تلوار لے کر کھڑے ہو گئے ڈنڈے لے کر کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہو گئے پر نیویدن ہے ایک ماتا کے گرب سے تم جن میں ہو کم سے کم اس ماتا کے دودھ کا پھرج عدا کرو اور ایک بار کتنا بھی جھگڑا ہوا ہو اس آستہ چینل کے مادھیم سے آج رکشا بندن کے دن بھلے راکھی بندباؤ مت بندباؤ پر ایک پھون لگا کر تو پوچھ لو جی جی کیسی ہے کب آئے گی بتا یا بہن بھائی کو کہہ دے کیسا ہے بھول گیا کیا مجھے بھائی بھی کہہ دے لڑائی کی بات مت کرنا آج کے دن بس پریم کی بات کرنا کب سے کب بہن کا پھون تو آیا میرا من کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ ساید دیوالی پر جتنی آتیش باجی نہیں ہوئی ہوگی اتنی آتیش باجی آپ کے دل میں ہوگی کہ جس سے کیس چل رہا ہے وہ پھون لگا کر پوچھ رہا ہے کہ بھائی نے پوچھا بہن سے بہن نے پوچھا بھائی سے بھائی سے بات کر لو بچوں سے بات کر لو مانا عدالت میں دیکھا جائے گا لڑائی جھگڑے سب ہوگے سب پوچھ ہوگا اور اور پانڈو کی کتھا تو دیکھو رہے کتی سندر ہے کتنی سندر پانڈو کی بہن سب درہ راکی باندھنے کورو کو جاتی ہے کورو کی بہن راکی باندھنے کے لیے پانڈو کو جاتی یا بچار کر دیئے کیا یدھے کے میدان میں لڑے نہیں کیا یدھے کے میدان میں مرے نہیں یدھے اپنی جگہ پر لڑائی ناریل جو بہن بھائی کو دیتی ہے شریفل ہاتھ بھرا ہوا رکھتی ہے بھائی کو بہن جب شریفل دیتی ہے تو بھائی وہ ہی شریفل اپنی بہن کو کچھ روپیہ رکھ کچھ بھیٹ رکھ کچھ سروپ رکھ جب بہن اتنی دور سے وہ یہ شریفل بھائی پھر بہن کو دیتا ہے یہ دور کم سے کم ایک دوسرے کیا نہیں بھی جاؤ تو فون لگا کر جی جی اور بہن بھائی سے بھائی بہن سے ایک بار تو بات کر الو کیونکہ دھن اپنی جگہ رہ جائے گا تہ وی پھور بہن بھائی کو کہ دے رکھ بھول گیا کیا مجھے ہممن سادو سندھ اور بہن بیٹی یہ تین کال کا ہرن کرتی ہے اس لئے ان تینوں کی مات وطا رکشہ سوتر کے روپ میں بہن اپنے بھائی کے ہاتھوں میں ایک رکشہ سوتر باندھ کر بھائی سے ایک پرتیجہ لیتی ہے کہ آپ اس بھومی پر جب تک میرے پران ہے تب تک میری رکشہ کرو گے کوئی بہن اپنے بھائی کے اوپر کوئی بیماری نہیں دیکھ سکتی کوئی روگ نہیں دیکھ سکتی اور نہ بھائی بہن کو روگ رست دیکھنا چاہے گا رکشہ بندن کے پہلے اپنی اپنی ننن کے پاس جرور لگا اور پھون لگا کر بولو جی جی کب آئے گی تو سن ساڑھی ماری لے کر ماتا نا یا علماری بڑی پڑی ہے میری ساڑھیاں پہن لینا کیوں کس لیے کارن کیا ہے کیوں ماتا لچھمی جی نے جا کر راجہ بلی کی دھرم پتنی کے بستر کو کیوں لیا تھا لچھمی جی کے بھائی ہیں راجہ بلی کیوں لیا ایسا بستر میں کیا تھا کیوں کہا جاتا ہے جی جی میری میری ساڑھی پہن لو کیوں بھابی کتی ہے نا نم سے لو میری ساڑھی پہن لو لو میری میری ساڑھی پہن لو کیوں کتی ہے تین کال کو ہرنے والے ہوتے ہیں پہلے نمبر پر سنت برہمن سادو جن گرو جن جب تمہارے دروازے پر آتے ہیں تمہارا کال ہر لیتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے گو ماتا گائے کو جب ہم روٹی دیتے ہیں گو ماتا ہمارے کال کو ہر لیتی ہے تیسرے نمبر پر ہے بہن بیٹی جب ہمارے آتی ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں جی جی یہ میری ساڑھی ہے پہن لو گھر سے ساڑھی لے کر مت آنا جب ہم اس کو ساڑھی پہننے کو دے دیتے ہیں تو ایک ننن بہن بیٹی ایسی ہوتی ہے جو اپنے بھائی کے گھر کے کال کو بھی ہر لیتی ہے وہ بہن بیٹی ہوتی ہے پر آپ میں سے کئی ماتا ایسی بھی بیٹی ہے جو اپنی ایک ساڑھی نہیں دے اور اگر ننن پین لینا تو پچیس بار کہکے بتا دے جی جی میری ہے جی جی اچھے سے بیٹو ساڑھی بھٹ جائے گی میری ہے تو راکھی کب باندے ہیں راکھی میں بھدرا ہے اب یہ بتاؤ کہ راکھی کب باندے ہیں پہلے تو یہ بتاؤ راکھی کس کو باندی جاتی ہے کس کو راکھی باندی جاتی ہے رکچہ کرنے والے کو اب تمہاری بہن تمہارے ساتھ چل رہی ہے اور تمہاری جندگی میں ہر پل وہ تمہارا ساتھ دے رہی ہے ایک ہی نہیں رکچہ کرنے والے راکھی آپ اپنی بہن کو بھی باند سکتے ہیں دو بیٹیاں آپس میں بات کر رہی تھی میرا بھائی نہیں ہے گروہ جی میں کیا میرے بھو آ کے لڑکے کو راکھی بننے جاؤں میں کیا میرے ماما کے بچے کو راکھی بننے جاؤں میں کیا اس کو راکھی بننے والے کے من میں ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے من میں آرہا پانچ سو روپے دینا پڑے گا اس کی ممی کے من میں آرہا کپڑے دلوانا پڑیں گے پر تمہارے بھیتر ایسا بھمت پن کر دیا کہ راکھی کے لیے لڑکا ہونا جروری ہے بھائی ہونا جروری ہے شیو مہاپران کتھا کہتی ہے جو تمہاری رکھچہ کرے راکھی اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تمہاری بہن جروری نہیں کہ بھائی ہوگا تو راکھی بندے گی تمہاری بہن تمہاری رکھچہ کر رہی ہے رکھچہ کرنے والا پتہ بھی ہوتا ہے بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ میں بھی راکھی بان سکتی ہے وہ رکچہ کرتا ہے بھائی رکچہ کرنے والا ہے بھائی کے ہاتھ میں رکھی باندھی ہے اور میرا گنیش میرا شیو میرا اوگھردانی میرا لڈو گوپال میرا کرشنا میرا رام جو بھگوان تمہارے گھر میں ہیں رکھی ان کو بھی باندھی ہے وہ تمہاری رکچہ کرتے ہیں رکھی گرو کو بھی باندھی جاتی ہے کیونکہ گرو رکچہ کرنے والا ہوتا ہے مارگ پرسست کرنے والا ہوتا ہے راکھی ہماری جندگی کا ایک سکھ دینے والی راکھی ہماری ایسا نہیں کی کیول منشو کو راکھی بنتی ہے آپ کے گاؤں ماتا بھی اگر آپ کے یہاں ہے تو گائی بھی تو آپ کی رکچہ کرنے والی ہے وہ اس کی رکچہ بھی ہمیں کرنا ہے اور وہ ہماری رکچہ کریں جس برکچہ کو تم نے بڑھا کرا ایک پیڑ کو تم نے پالا بڑھا کرا اس پیڑ کو تم اپنا بنا کر اپنا جان کر برکچہ کو اس لائق تم نے بنا دیا کہ وہ دنیا کی رکچہ کرے گا اس برکچہ کو ایسا بنا دیا کہ دنیا کو چھایا دے گا اس برکچہ کو ایسا بنا دیا کہ یہ دنیا کا بھرن پوشن کرے گا تو وہ برکچہ بھی دنیا کی رکچہ کرنے والا ہے پرکرتی سے پریم کرو اور پیڑ کو بھی راکھی بان سکتے رکچہ کرنے والے کو رکھیں جو تمہاری رکچہ کرے ایک ماں اپنی بیٹی کی اپنے بیچوں کی رکھا کرتی ہے یہ ضروری نہیں کہ تم ہمارا بھائی نہیں ہے ہم کس کو راکھی باندھے ہم کس کو بھائی بنائیں ہم کس کو بھائی بنائیں ہم کس کو بھائی بنائیں جی جی یہ بھائی بنانے کے چکر میں دھوکے میں مت آ جانا کئی ایڑے گیڑے نکتھو کھیڑے کے راکھی مت باندھی آنا نہیں تو معلوم پڑے وہ ایک راکھی تو باندھائے گا اور معلوم پڑے پوری جندگی تیری برواد کر دے اس لیے جو گھر میں ہیں بہن ہے پٹمبہ ہے پریوار ہے اس میں راکھی باندھے ہیں بہت بہت برم پھیلہ رہے ہیں لوگ بھائی ناٹکوں کے مادے ہم سے بہت برم پھیلہ رہے ہیں کتہ سندر بیعک خان تو راکھی کب باندھے ہیں مول پرسند تو چھوٹی گیا کب باندھے ہیں اب تم بولو میرا نیوے دن کے والی اتنا ہے آپ بابا کا اسمرن کر کر بابا کا نام لے کر ویسے تو شب کا نام ایسا ہے کہ وہ اجر اور امر ہے میرے بابا کا بنائی گئی ہر گھڑی ہر پل ہر چھن میرے بابا کا ہے اس کا نام لے کر راتری کے نو بجے کے بعد آپ بھگوان کی راکھی کا اسمرن کر کر باندھو کوئی منا شبت تکت بھگو کا تیوار کب کا ہے راکھی کا تیوار کب لکھا ہے پنچانگوں میں کلینڈر میں دل سے مناؤ آنند کے ساتھ اب کسی نے پوچھا کہ گرو جی راکھی باننے کا تو ٹھیک ہے آپ نے مہرد بطا دیا ممی گلاب جامون بنائی وہ کب کھا ہے تو نیویدن ہے جب تمہاری مرجی پڑے دن بھر راکھی میں بھدرا ہے کھانے میں بھدرا نہیں ہے تم تو اچھے سے کھاؤ ڈپٹ کے کوئی منا تم دل سے تمہارا دن بھر ایسا بیٹنا چاہیے ایسا نہیں کہ مو اتار کے بیٹھے رو راکھی تو پر دن بھر تمہارے چہرے پر پرسندتا ہونا چاہیے اور مٹھائی کا آنند ہونا چاہیے دن بھر تمہارے چہرے پر پرسندتا ہو کہ آج رکھا بندن ہے نہیں تو تیوار کو تم چھوٹا کر دو سکوڑ دو ایسا نہیں بڑا ہمارا دن بھر تیوار رکھا بندن کا خوب بنجوائی کرو اپنے جیون کو آنندیت کرو اور میرے بھولے نات کو آپ اپنا بھائی بناو میرے شنکر کو اپنا رکھا کرتا بناو میرا دیو عدی دیو مہا دیو تمہارے سے قدم سے قدم ملا کر چلے یہی بھاو رکھتے ہیں شب تتو کی پرابتی شنکر کنگو کرو بھگوان کی بھگو کرو شب کی ارابتی اوپر ہو جائیں اس کے بعد آپ بھگوان کا بھجن کرتے ہوئے خوب رکھا بندن کا تیوار آنند سے منائیے شب کی بھگو بھگوان کا جسے اور بھائی کا بھی گھر بھرا رہتا ہے جس میں جل بھرا ہو جس میں پانی بھرا وہ شریفہ لانا چاہے ہاتھ میں جب رکھ burnout بندے جبا راکHI بندے تو تمہارے ہاتھ میں شریفہ لانا چاہیے ناریل ہونا چاہیے کیوں پہلے کی شریفل کارتی کے بابا کا پرتیک ہے شریفل سنت کا پرتیک ہے اسکند کا پرتیک ہے پھل کی مولتا ہے ناریل کا جو شریفل ہے اس کی مولتا ہے تو دو چیز میں سے جب شریفل بھائی بھیٹ رکھ کر دیتا ہے اپنی بہن کو تو بہن شریفل بہن بھائی کے گھر چھوڑ دیتی ہے بھیٹ کا کچھ بھاگ لے کر چل دیتی ہے یہ بہن کا اپنے بھائی رکشہ سوطر کو لوگوں نے بگاڑ دی آج کے جمانے میں تو رکشہ بندن کا بھی ماتو لوگ نہیں جانتے کہ کیسے رکشہ سوطر بننا چاہیے کیسے رکشہ بندن ہونا چاہیے اس کا بھی وشش ماتو ہوتا ہے بھائی اس کی بھی مولتا ہوتا ہے اور ایک بات کہوں گا آج رکشہ بندن پر آپ کو اچھی لگے تو آپ سوکار کرنا نہ لگے تو آپ چھوڑ دینا ویسے بھی سیور والا مہاراج تاڑی تاڑی بولے ہی بولے اس میں کیا دکھا ہے تو بولنے میں تو کوئی پیچھے اٹھوں گا نہیں ایک نیویدن آپ سب سے کروں گا آپ کو اچھا لگے اپنی جیون میں اتاریے گا نہ لگے کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے گا پر اتارنا جرور بہن سے پراپٹی کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو بہن کا بھائی سے ایک مکان کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو سمپدا کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو تو بھی نیویدن کروں گا بہن اور بھائی تم خوب لڑو پراپٹی اور جمین کے لیے پر اکچھا بندن کے دن کم سے کم ایک دوسرے کیا نہیں بھی جاؤ تو فون لگا کر جی جی اور بہن بھائی سے بھائی بہن سے ایک بار تو بات کر لو کیونکہ دھن اپنی جگہ رہ جائے گا ساپ وہاں دھن نہیں جانے والا آپ کا بہوار جانے والا آپ کا پریم جانے والا رکشہ سوطر کے روپ میں بہن اپنے بھائی کے ہاتھوں میں ایک رکشہ سوطر باندھ کر بھائی سے ایک پرتیگیا لیتی ہے ہم من سادو سند اور بہن ویٹی یہ تین کال کا ہرن کرتی ہے اس لئے ان تینوں کی مات ہوتا جب یہ رکشہ سوطر جو تم نے مانگا جو مولی جو بانتے ہیں کالیوہ جو بانتے ہیں آپ ناریل کا گولہ دو پچاس بار دو داد داد بیس بیس گولے دے دو پچاس پچاس گولے دے دو منہ نہیں ہے دو چار آٹ جھولہ بھر کے دے دو ہم وہ بھی منہ نہیں کرے ایک بورہ بھر کے دے دو اس کا منہ نہیں اور شریفل کی مولتا ہے ناریل کا جو شریفل ہے اس کی مولتا ہے اور کتی سندر وات ہے ناریل جو بہن بھائی کو دیتی ہے شریفل ہاتھ بھرا ہوا رکھتی ہے بھائی کو بہن جب شریفل دیتی ہے تو بھائی وہی شریفل اپنی بہن کو کچھ دکچینہ ارثات کچھ روپیہ رکھ کر کچھ بھیٹ رکھ کر کچھ سروپ رکھ کر جب بہن اتنی دور سے آئے وہی شریفل بھائی پھر بہن کو دے دیتا ہے یہ لئے تو دے جا تو رکھ لے پر بہن اس شریفل کو لے کر نہیں جاتی ہے بہن کیا کہتی ہے نہیں نہیں تجھے رکھنا پڑے تو رکھ تو دو چیز میں سے جب شریفل بھائی بھیٹ رکھ کر دیتا ہے اپنی بہن کو تو بہن شریفل بہن بھائی کے گھر چھوڑ دیتی ہے بھیٹ کا کچھ بھاگ لے کر چل دیتی ہے یہ بہن کا رکھچہ ستر کو لوگوں نے بگاڑ دی آج کے جمانے میں تو رکھچہ بندن کا بھی ماں تو لوگ نہیں جانتے کہ کیسے رکھچہ ستر بننا چاہیے کیسے رکھچہ بندن ہونا چاہیے اس کا بھی وشش ماں تو ہوتا ہے بھائی اس کے بھی مولتا ہوتا ہے اور ایک بات کہوں گا آج رکھچہ بندن پر آپ کو اچھی لگے تو آپ سوکار کرنا نہ لگے تو آپ چھوڑ دینا ویسے بھی سیور والا مہاراج تاڑی تاڑی بولے ہی بولے اس میں کیا دکھا ہے تو بولنے میں تو کوئی پیچھے اٹھوں گا نہیں ایک نیویدن آپ سب سے کروں گا آپ کو اچھا لگے اپنی جیون میں اتاریے گا نہ لگے کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے گا پر اتارنا جرور بہن سے پراپٹی کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو بہن کا بھائی سے ایک مکان کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو سمپدا کے چکر میں کتنا بھی جھگڑا چل رہا ہو تو بھی نیویدن کروں گا بہن اور بھائی تم خوب لڑو پراپٹی اور جمین کے لیے پر اکچھا بندن کے دن کم سے کم ایک دوسرے کیا نہیں بھی جاؤ تو پھون لگا کر جی جی اور بہن بھائی سے بھائی بہن سے ایک بار تو بات کر لو کیونکہ دھن اپنی جگہ رہ جائے گا وہاں دھن نہیں جانے والا آپ کا بہوار جانے والا آپ کا پریم جانے والا مانا اس نے کچھ بھی کرا ہو عدالت میں کیس لگا دیا ہو پچیس کیس چل رہے ہو عدالت میں پچاس بار تمہیں پیسی پر جانا پڑ رہا ہو پچاس بار جھگڑے ہو گئے پچاس بار تلوار لے کر کھڑے ہو گئے ڈنڈے لے کر کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کا مارنے کو تیار ہو گئے پر نیویدن ہے ایک ماتا کے گرب سے تم جن میں ہو کم سے کم اس ماتا کے دودھ کا پھرج عدا کرو اور ایک بار کتنا بھی جھگڑا ہوا ہو اس آستہ چینل کے مادھیم سے آج رکھا بندن کے دن بھلے راکھی بندباؤ مد بندباؤ پر ایک پھون لگا کر تو پوچھ لو جی جی کیسی ہے کب آئے گی بتا یا بہن بھائی کو کہہ دے رہے کیسا ہے بھول گیا کیا مجھے بھائی بھی کہہ دے لڑائی کی بات مت کرنا آج کے دن بس پریم کی بات کرنا کہ کب سے کب بہن کا پھون تو آیا میرا من کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ ساید دیوالی پر جتنی آتیشواجی نہیں ہوئی ہوگی اتنی آتیشواجی آپ کے دل میں ہوگی کہ جس سے کیس چل رہا ہے وہ پھون لگا کر پوچھ رہا ہے کہ بھائی نے پوچھا بہن سے بہن نے پوچھا بھائی سے کیسے ہو بھاوی سے بات کر لو تھوڑا بچوں سے بات کر لو مانا عدالت میں دیکھا جائے گا لڑائی جھگڑے سب ہوں گے سب پوچھ ہوگا اورہ اور پانڈبو کی کتھا تو دیکھو رہے کتنی سندر ہے کتنی سندر ہے پانڈبو کی بہن سبھدرا راکی باندھنے کوروک ہو جاتی ہے کورو کی بہن راکی باندھنے کے لیے پانڈبوک ہو جاتی ہے یا بچار کریے کیا یدھ کے میدان میں لڑے نہیں کیا یدھ کے میدان میں مرے نہیں یدھ اپنی جگہ پر ہے ناریل جو بہن بھائی کو دیتی ہے شریفل ہاتھ بھرا ہوا رکھتی ہے بھائی کو بہن جب شریفل دیتی ہے تو بھائی وہی شریفل اپنی بہن کو کچھ تکچینہ ارخات کچھ روپیا رکھ کر کچھ بھیٹ رکھ کر کچھ سروپ رکھ کر جب بہن اتنی دور سے آئیت وہی شریفل بھائی پھر بہن کو دے دیتا ہے کم سے کم کھول گیا کیا مجھے نامن سادو سندھ اور بہن بیٹی یہ تین کال کا ہرن کرتی ہے اس لئے ان تینوں کی مات بتا رکھچہ سوطر کے روپ میں بہن اپنے بھائی کے ہاتھوں میں ایک رکھچہ سوطر باندھ کر بھائی سے ایک پرتیجہ لیتی ہے کہ آپ اس بھومی پر جب تک میرے پران ہے تب تک میری رکھچہ کرو گے کوئی بہن اپنے بھائی کے اوپر کوئی بیماری نہیں دیکھ سکتی کوئی روگ نہیں دیکھ سکتی اور نہ بھائی بہن کو روگ رست دیکھنا چاہے رکھچہ بندن کے پہلے اپنی اپنی ننن کے پاس جرور لگا اور پھون لگا کر بولو جی جی کب آئے گی تو سن ساڑی ماری لے کر ماتا یا علماری بڑی پڑی ہے میری ساڑیاں پہن لینا کیوں کس لیے کارن کیا ہے کیوں ماتا لچمی جی نے جا کر راجہ بلی کی دھرم پتنی کے وستر کو کیوں لیا تھا لچمی جی کے بھائی ہیں راجہ بلی کیوں لیا ایسا وستر میں کیا تھا کیوں کہا جاتا ہے جی جی میری ساڑھی پہن لو کیوں بھا بھی کہتی ہے ننن سے لیو میری ساڑھی پہن لو لیو میری ساڑھی پہن لو کیوں کہتی ہے تین کال کو ہرنے والے ہوتے ہیں پہلے نمبر پر سنت برہممن سادھو جن گرو جن جب تمہارے دروازے پر آتے ہیں تمہارا کال ہر لیتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے گو ماتا گائے کو جب ہم روٹی دیتے ہیں گو ماتا ہمارے کال کو ہر لیتی ہے تیسرے نمبر پر ہے بہن بیٹی جب ہمارے آتی ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں جی جی یہ میں بھی ساڑھی ہے پہن لو گھر سے ساڑھی لے کر مت آنا جب ہم اس کو ساڑھی پہننے کو دے دیتے ہیں تو ایک ننن بہن بیٹی ایسی ہوتی ہے جو اپنے بھائی کے گھر کے کال کو بھی ہر لیتی ہے وہ بہن بیٹی ہوتی ہے پر آپ میں سے کئی ماتا ایسی بھی بیٹی ہے جو اپنی ایک ساڑھی نہیں دے اور اگر ننن پین لینا تو پچیز بار کہ کے بتا دے جی جی میری ہے جی جی اچھے سے بیٹو ساڑھی بھٹ جائے گی میری ہے موسیقی